امین سمہ امین بہت شکریہ آپ سب اس حسنہ حفظائی کا ایک سوال یہ کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے دین کی خدمت جو ہے دین کی خدمت تو کس طریقے سے کرنی چاہیے وہ پہلے جو بات ہوئی ہے موسیسے کی یا آپ کی یہ فاؤنڈیشن کی یہ ایک نہایت ہی مناسب ترین طریقہ ہے ایک مرکز قائم ہو گیا ہے اور آپ کو قیادت میں بھی اثر ہے ماشاءاللہ آپ کے جو ساتذہ ہیں ان کے جو خاص طور پر شکیل صاحب مکہ ام القرآن سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں علماء کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے ان کے ساتھ تعاون رکھیں اور ان کے ساتھ ملکا تعلیم عام کرنے کی کوشت کریں یہی دعوت کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے دین کی خدمت کا بھی سب سے بہترین طریقہ تعلیمی ہے یہی سے بات کی ابتدا ہوتی ہے یہی بات کی انتہا ہوتی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں تطرف اور غلوب کی طرف نہ بڑھیں سختی نہ کریں صبر سے کام کریں اور کسی کے ساتھ اختلاف کرنے کی کوشش نہ کریں کتاب و سنت کو لازم پکڑیں صحیح عقیدے کو لازم پکڑیں اور تعلیم کی طرف جس قدر زیادہ سے زیادہ توجہ ہو سکے وہ دیں اور اعتدال کا راستہ اختیار کریں یہ نہ ہو کہ آپ کچھ وقت کے لیے بہت زیادہ وقت دے دیں اور پھر اس کے بعد اکتاٹ واسوس کرنے لگیں درمیانہ روی مناسب طریقے سے اپنے پروگرام میں اپنا کام بھی جاری رکھیں اور اس میں سے جو بھی آپ کو وقت ملے وہ ایک مرکز میں جمع ہو کر مرکز کے حوالے سے ہر بات یہی سے شروع ہو اور یہی آ کے ختم ہو کوشش کریں آپ لوگوں زیادہ سے زیادہ اس مرکز کی طرف مائل کرنے کی تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے اور دین کے لیے مسلح ہونا چاہیے یہی انشاءاللہ رضیز یہاں بہترین طریقہ ہے اس لیے کہ آپ یہاں خاص طور پر اس ملک میں اور اس سے بھی زیادہ خاص طور پر نیو یارک میں ساری ثقافتیں جمع ہیں مختلف قسم کے لوگ جمع ہیں اگر آپ سیکھیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں آپ پاس دلائل نہیں ہوں گے مدلل گفتگو نہیں کرنے کا صلیقہ آپ کے اندر ہوگا تو آپ کیسے بات نہیں کر سکتے دھوکہ کھا سکتے ہیں خطرہ ہے کہ کہیں ٹھگم آگے جائے لیکن اگر آپ نے تعلیم کو لازم پکڑے رکھا اور آپ کا ایک مرکز ہے فرد کہنے آپ کی کسی کے ساتھ بات ہوتی ہے آپ سمجھانے سے کاسر ہے ان سے کہیں یہ ہمارا فران جگہ مرکز ہے فران ہمارے آدمی دین ہے آپ آئیں ان سے ملیں ان سے بات چیت کریں انشاءاللہ دیز راستہ کسی جگہ یہ بابرنک رہے ہیں کہ میں ہی سارا کچھ ہوں یہ بتائیں کہ ہمارا اصل چیز ہمارا مرکز ہے مرکز کے ساتھ وابستگی ہو جائے تو کام جو ہے اس کے اندر ورکت بھی ہو جاتی ہے پھیل بھی جاتا ہے تو میں آپ کو پھر یہ نصیت کروں گا کہ اس ادارے سے وابستہ رہیں اور اس ادارے کے منتظمین کے ساتھ جس قدر ممکن ہوئے احترام کا رشتہ قائم رکھیں محبت کا رشتہ قائم رکھیں خدمت کا رشتہ قائم رکھیں یہ انشاءاللہ اور دیز ہر حوالے سے کامیابی کا راستہ ہے سر بہت شکریہ جیسا کہ آپ جب سے آئے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس یہی واضح نصیت کا ہی دور دورہ رہا ہے ہر جگہ پر ہر روز نجی مجالس میں بھی اور مساجد میں بھی مسلم سینٹر میں بھی لیکن پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی خاص ہماری جو ہے نا خاص نصیت ہماری عمومی زندگی کے لیے جو ہے نا ہمیں کوئی کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بغیر کسی تردد کے یہ اظہار کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی بہت سارے دعوتی سفر کی ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی وضع ہے کہ لمبے سفر جو ہیں ملک سے باہر ہی ہوتے ہیں ہفتے ہفتے دو دو ہفتے یا مہینے مہینے کے میں بالکل پورے اتمنان کے ساتھ آپ کو اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے آج تک کے تمام دعوتی سفروں میں سب سے زیادہ میرے لیے اتمنان بخش اور دل خوشکن یہ سفر ہے اس میں دو باتیں نظر آتی ہیں علاقہ دونوں ہی ٹھیک ہوں ایک تو میرا اپنی عمر کا مسئلہ ہے کہ وہ موت قریب آ رہی ہے تو شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اخلاص کی توفیق دے رکھی ہو دوسرا جن لوگوں نے اس دورے کا احتمام کیا ہے جو میرے میجبان تھے انہوں جس طریقے سے دوست حواب کو مترے کرنے کی کوشش کی اور زیادہ سے دعوتی پرگرام رکھنے کی کوشش کی اور اچھے سے اچھے موضوعات منتخب کرنے کی کوشش کی وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال بغیر کسی تردد کے کہتا ہوں کہ سب سے بہترین میرا دعوتی سفر یہ سفر تھا اور الحمدللہ الرازالک عمومی زندگی میں میں تمام اپنے احباب کو اپنے برخداروں کو اپنے دوست احباب کو عزیز و قارب کو ایک نصیب کرتا ہوں ان کے تین اصول اپنا لیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو کبھی کہیں خفت نہیں ہوگی بڑی کامیاب زندگی ہوگی اخترام محبت اور خدمت ہر جگہ گھر میں بھی باہر بھی ان چیزوں کے خیال رکھیں جو آپ سے چھوٹا ہے جو آپ کی نظر میں بالکل اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اس کو بھی مکمل احترام دیں سوالی پیدا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا احترام کریں لوگ آپ کا احترام نہ کریں ہر ہر کسی کے ساتھ احترام کرشتہ دیں یہاں خاص طور پر جان ساری دنیا جمع ہے جو بھی آپ سے ملنے والا اس کو یہ احساس ہو کہ یہ میرے ساتھ احترام میرا احترام کر رہا ہے جو بھی آپ کا آپ جس کا بھی احترام کریں گے وہ آپ کا احترام کریں گے اس کے بعد خدمت کا جذبہ مخدوم بڑھنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے خادم بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے اور جو بھی خادم ہوگا انشاءاللہ خدمت بھی اسی کے ہوگی اور اس کے بعد دل کی گہرائیوں سے جو ہے نا سب کے ساتھ جس کے ساتھ بھی تعلق ہے محبت کا رشتہ قائم کریں اور محبت اخلاص کی بنیاد پر ہونی چاہیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ محبت بکھیریں محبت کا پیغام مام کریں تو آپ کو محبت نا میرے جشش کو خدمت مل جائے احترام مل جائے اور محبت مل جائے اس کی زندگی تو باگو باہر ہو جاتی ہے جس نے یہ لینی ہے وہ لوگوں کو جو بھی کسی سے احترام کروانا چاہتا ہے وہ احترام کرے جو خدمت کروانا چاہتا ہے وہ خدمت کرے جو محبت کروانا چاہتا ہے وہ محبت کرے جو لوگوں سے اخلاص چاہتا ہے اسے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آئے عمومی زندگی میں کاروباری زندگی میں گریلی زندگی میں دینی زندگی میں اس مرکز کے زندگی میں تین باتیں ہر وقت آپ کو نظر تیرنی چاہیے لوگوں کا احترام کرنا ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں سے محبت کرنی ہے یہ آپ دو چار مہینے تجربہ کر کے دیکھیں پھر آپ کی یادت بن جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے کوئی گھٹیہ سے گھٹیہ آدمی بھی جا کے یہ محسوس نہیں کہتا تھا کہ میں کسی بڑی شخصیت کے پاس آگیا ہوں میری تو کوئی احسیت ہی نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس آتا ہے اسے محسوس ہونا چاہیے کہ میری کوئی احسیت میرا کوئی مقام ہے اور اسے محسوس ہونا چاہیے کہ اس شخص کے دل میں میرے دیئے محبت بھی ہے اور خدمت کا جذبہ بھی ہے محبت خدمت اور احترام کامیابی کامیابی ہے انشاءاللہ و باللہ التوفیق تحریق اللہ تعالیٰ دینے جزاک اللہ خیرن حفظہ میں آئے آپ کا جو ہے وہ دل کی تیگ رائیوں سے آپ کا ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان سے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے اور اپنے علم اور اپنے جو ہے وہ خاص تربیہ سے ہمیں نوازا اور اس کے بعد جو ہے وہ فنڈیشن کی جو ٹیم ہے کیونکہ یہ ایک کلے بندے کا تو کام ہوتا نہیں ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس سارے جو ہے وہ تلیمی دورے میں ہماری مدد کی دن رات جو ہے وہ ایک کر کے جو ہے اس کام کے پیچھے لگے رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور آپ کو بھی کیونکہ اس سے میں تو سب بھائیوں کی زندگی میں میں نے یہ دیکھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری خاص زندگی کے اوپر جو اس علمی دورے کا اثر پڑا ہے شاید وہ میری زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ آپ کی مربانی ہے آپ شکر گزاریں حقیقتاً میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی محبت اور اتنے احترام کا ثبوت دیا اور اس قدر دین کی خدمت کا موقع فرام کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ساتھ تم سے نوازے اور آپ کی پوری ٹیم کو دنیا اور آخرت کی ساتھ تم سے نوازے اور ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی زیادہ سے توفیق اطافرمائے توفیق اللہ ابرزت کے ہاتھ میں ہے با آخر داوانا الحمدللہ برانا با آخر داوانا انجار بساہ اتبار رہی 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 محبت اشهد ان لا اے لہا اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول الله